نمسکار دوستو دوستو کچھ سمیں پہلے ہم نے یہ ایک پرکرن میں کچھ جانکاریاں سانچی کی تھی شبد سانجھا کی تھی بھی ایک صحیح پریوگ ہے لیکن چلتا ہے سانجھے کی تھی بھی چل جاتا ہے لیکن جہاں جہاں شبدوں کے بارے میں کوئی بھی تمیزدار بات ہو وہاں اس کو علیک ضرور کر دینا چاہیے تاکہ ایسا نہ لگے کہ یہ آپ سے جو بات میں کر رہا ہوں اس میں کوئی تارک ایک آدھار نہیں ہے آدھار ہے لیکن سہج بات کو سہج روپ میں لیا جانا چاہیے بطلب سیاست میں راج نیتی میں بھی بہت سارے ایسے پرسنگ آتے ہیں جب پریم جو ہے بیچ میں اس کو اس کی اوپیکشہ نہیں ہو سکتی اسے ہاشی پہ سرکایا نہیں جا سکتا جیسے باپو مہاتمہ گاندھی کے پریوار میں اور چکرورتی راجگوپالا چپیشاری کے پریوار میں ان کے سنتانوں کے بیچ جو پریم سنبند تھا وہ چرشہ کا وشائے بنا بہت زیادہ دونوں کا ویروت تھا اس بارے میں دونوں کی اپنی ریزرویشنز تھی دونوں کے اپنے اپنے سٹینڈز ہیں جس پہ وہ اڑے بھی لیکن اس کے بعد دیکھا کہ یہ سنبند ایسے ہیں جن کو اناوشک روپ سے بیوات کا روپ دیں گے تو سوائے دلدل پیدا کرنے کے ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے اور دلدل کے چھینٹیں ہمیشہ سب پری پڑتے ہیں اسی پرکار کے ایک پرسنگ کا علیک میں آج آپ سے بانٹنے جا رہا ہوں اور وہ پرسنگ ہے پریم سنبندوں کا وہ بھی اور دو دگج راج نیتیگیوں کے مدھے پریم پرسنگوں کا یہ پریم پرسنگ تھا چاری اکرپ لانی اتنا بڑا پرتیپکش کا سور قدعور جسے آپ مان سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جب کانگریس کی بات تھی تو جب تک وہ کانگریس میں رہے تب بھی قدعور شخصیت اداران کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس میں جب دیش کا بھی بھاجن ہوا اس سمیں بھی آجاری اکرپ لانی ہی کانگریس کے ادھیکت سے بہت ذمہ داری کا پت تھا ان کے پاس اور اس سے پہلے جو پرسنگ ہے وہ بھی انہی باتوں سے جڑا ہوا ہے کہ ان کا بیبا جو تھا آجاری اکرپ لانی کا وہ بھی ایک پریم بیبا تھا اور پریم بیبا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوا تھا یہ آپ کے لیے اور بھی آجچاری جنک بات ہوگی وہ تھی کہ سوچیتا مجومدار نامک ایک بنگالی یوتی تھی جن سے ان کا اٹیچمنٹ ان کا پریم پرس پر پنپا اور پنپنے کے بعد دونوں نے گاندھی بابا سے انومتی لینا ضروری سمجھا کیونکہ دونوں گاندھی بابا کے ساتھ ستی اگرہ ہمیں شامل ہوتے تھے اب باپو نے تو نہ کر دی کہ نہیں میں اس ویوا کی انومتی نہیں دیتا لیکن کیونکہ اس سے تو تم لوگ جو میرے ستی اگرہ کے ساتھی ہو تم لوگ تو الگ الگ ہو جاؤ گے تمہاری زندگی الگ ہو جائے گی پھر دونوں نے باپو کو یہ بھی باپو کے سامنے پرستاب رکھا کہ آپ کو تو پرسن ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے دو سمرپت کاری کرتا ساتھ ساتھ رہ کر آپ کے اندولوں میں شرکت کریں گے بھاگی دار ہوں گے بھاگ لیں گے بہرحال باپو نے بڑی ہچکی چاہٹ کے بعد اور بہت ویرود کرنے کے بعد سوی کرتی دے دی لیکن ایک شرط رکھ دے کہ میں اس ویوا میں شامل نہیں ہوں گا دور بیٹھ کے دونوں کے لیے پرارسنا کر دوں گا کہ عشور تمہیں سکھی رکھے لیکن اس کے علاوہ باقی مجھ سے زیادہ پیکشاہ مت کرنا کہ میں آؤں گا آشیر واد دوں گا صرف اہاتھ رکھوں گا یہ کچھ نہیں ہوگا سمجھتے تھے کہ باپو ناراض ہیں لیکن اس کے بعد سنبند تو ستاپت ہوا اور دونوں کی عمر میں بڑا وہی نہ عمر کے سیمہ ہو نہ جنم کا ہو بندھن تو یہ دونوں چیزیں الگ لگ تھی عمر کی سیمہ نہیں تھی آچارے خلپرانی بڑے تھے سجیتا کہیں نہ کہیں ان کی سٹوڈنٹ پی رہ چکی تھی اور بنارہ سندھی یونیورسٹی میں آچارے کا اکثر آنا جانا ہوتا تھا وہی سجیتا پڑھاتی بھی رہی وہی بشاہ جو آچارے کا بشاہ تھا تھا اتحاس تو یہ عجیب سا سنبند تھا لیکن سنبند میں جب سب سے بڑا عجیب موڑ آیا کہ آچارے کرپرانی کالانتر میں انہیں اپنے پہلے نئی پارٹی بنائی اور اس کے بعد پی ایس پی سماجبادی پارٹی گٹھنوں نے کیا پرجا سماجبادی پارٹی کا اور ان سب کے بعد وہ چناو کانگریس کے خلاف لڑتے رہے اس کانگریس کے خلاف جس کے پرتی وہ پوری طرح سمر پت رہے باپو والی کانگریس جواہر والی کانگریس جس کے پرتی ان کا لگاو رہا لیکن یہ لوگ ساہ دھانتے کے روپ سے نا اڈگ ہوتے تھے کہ انہیں سدھانتوں کے ادھار پر سمجھوتے نہیں کرنے اور اس طرح سے سمیں وہ بھی آیا جب سوچیتہ اپنے بوتے پر چناو لڑی ہیں اور چناو لڑنے کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہو گئی ہیں اور کانگریس میں شامل ہو کر اس سمیں کے اتر پردیش جو کی بہت بڑا پردیش تھا جس میں آج کا اترہ کھن بھی شامل تھا اور بہت ساری انہیں کشیطر بھی شامل تھے اتنے بڑے اتر پردیش دیش کے سب سے بڑے راجہ کی امک منتری بن گئی لیکن سب سے بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ آچاری نے پرتیبکشی نیتہ کا پد نہیں چھوڑا وہ پرتیبکش میں ہی رہے اور دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے رہے تو یہ سب سے بڑی بات یہ قداور لوگوں کی یہ ہوتی تھی کہ ویچارک ٹکراو کو سیدھانتک ٹکراو کو کبھی راجنیتک سیدھانتوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی اور یہ مینٹین دونوں نے کیا دونوں نے اس دوری کو راجنیتک دوری کو بنائے رکھا اپنی راجنیتک جو ان کی پرتیبت تھائیں تھی کمیٹمنٹس تھی ان نہیں چھوڑا اور ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی ایک ہی چھت سے میری مراد ہے کہ اتر پردیش میں جو مکہ منتری آواز تھا اس میں اچاری بھی رہتے تھے اور اچاری تب بھی پرتیبکش کے نیتہ تھے اور سجیتہ جو تھی جو پہلے سو تھی سجیتہ مجیومدار تھی بعد میں سجیتہ کربلانی ہو گئی وہ بھی اسی چھت کے نیچے ایک مکہ منتری کے روپ میں رہتی تھی لیکن راجنیتک معاملوں میں دونوں نے کسی پرکار کا سمجھوتا نہیں کیا اور جیون کے ہر موڑ پر ساتھی بنے رہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے شکریہ